بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خزنت میں حاضر ہیں ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ہم آپ کو ماضی میں بتاتے رہے نشاندہ ہی کرتے رہے کہ بظاہر نظر آتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہماری اسٹیبلیشمنٹ ہماری حکومت ہماری بار اسوسییشن سب ایک پیج پر ہیں مگر پھر بھی کچھ شکوک و شبہات باقی تھے آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا سپریم کورٹ میں تین جڈز کی ایلیویشن کے لیے تین جڈز آپ کو معلوم ہے اس وقت آسامیہ خالی ہیں سپریم کورٹ میں اس حوالے سے یہ اجلاس ہوا ہے نو نام پروپوز کیے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چھے لاہور ہائی کورٹ سے تین سندھ ہائی کورٹ سے اور آج اس پر نو رکنی جو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کا انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے اور پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اجلاس میں فیصلہ کیا ہوا ہے فیصلے آج تین جڈز کو ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد گھیبہ صاحب ان کو اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مگر ایک ٹویسٹ ہے یہ فیصلہ متفقہ طور پر نہیں ہوا یہ فیصلہ پانچ چار سے ہوا ہے چار جڈز صاحبان نے مخالفت کی ہے ان کی ایلیویشن کی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے موقف کی وہ بتائیں گے آپ کو کہ کون سے چار جڈز صاحبان ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اپنے ہی کریئر میں ایک بڑا یوٹن لیا ہے وہ ہے سینیارٹی کے اصول پر چوتھے نمبر پر ایک جج جسٹس شاید بلال صاحب کو انہوں نے ایلیویٹ کرنے کا کہا ہے جو کہ ان کے نام پر متفقہ طور پر منظوری دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے سیریل نمبر چار پر یہ جا جاتے ہیں سینیارٹی میں اور اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اکیل عباسی صاحب کو ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر معاملہ اب پارلیمانی کمیٹی برائی جج اس تقریری کو بھیجا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی برائی جج اس تقریری ان پر ان تینوں ناموں پر غور کرنے کے بعد جو حتمی رائے ہے وہ دے گی حتمی منظوری دے گی اور پھر سدر ملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نوٹیفکیشن جاری کر دے گی آئندہ آنے والے چین دنوں کی یہ گیم ہے اب آتے ہیں اصل مدے پر ہم ایک طویل عصہ سے یہ کہہ رہے ہیں اس تاثر کو بیان کر رہے ہیں کہ نظر یہ آتا ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ انتظامیہ حکومت اور جو بار اسوسییشنز ہیں بار کونسلز ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک گٹ جوڑ نظر آتا ہے مگر آج چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے حق میں خود ہی اپنی گواہی دے دی ہے جو جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں دیگر دو ناموں کو تو آپ ایک منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھ دیں جسٹس ملک شہزاد گھے با جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں جنہوں نے وقتہ ڈالا ہوا تھا ہمارے وکلا کو ہماری ایون اسٹیویشمنٹ کو موجودہ حکومت کو تمام ہی ان سے نالان تھے وہ جو چاہ رہے تھے شاید وہ نہیں کر رہے تھے اسی وجہ سے نالان تھے چاہے وہ وکلا ہو چاہے وہ اسٹیویشمنٹ ہو چاہے وہ حکومت ہو اور اب اچانک سے جن کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ الیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آئیں گے ان کو الیویٹ بھی کر دیا گیا یہ بڑی حیران کن بات ہے اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے اب سٹوری تو آپ کو معلوم ہے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی لاہور کے اندر جو پنجاب بار کونسل کے غالباً وائس چیئر مین تھے وہ بتاتے ہیں کہ چیف جسس قاضی فائد عیسی صاحب کو جب ہمارے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے جا کر بتایا اور شکایت لگائی چیف جسس لاہور آئی کورٹ کی انہوں نے کہا کہ میں اس کو کہیں اور لے جاؤں گا ظاہری بات ہے کہیں اور سے مراد ان کی سپریم کورٹ تھی تو وہ بات بھی آج سچ ثابت ہو گئی ہے بہرحال اب آتے ہیں مدے پر آج جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے چیف جسس قاضی فائد عیسی صاحب کی سربراہی میں نو اس کے ممبران ہے اس میں کون کون ہے سپریم کورٹ کے چیف جسس کے علاوہ چار مزید ججز صاحبان اس کے ممبرز ہوتے ہیں جسس منصور علی شاہ جسس منیب اختر جسس یائی آفریدی جسس امین الدین خان یہ پانچ ہو گئے چیف جسس قاضی فائد عیسی صاحب کو ملا کر سپریم کورٹ کے ممبران ججز اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ہی ایک ریٹائر ججز ہیں جسس منظور احمد ملک جنہیں حالی میں چیف جسس قاضی فائد عیسی صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے ایز آہ ممبر آف دا جوڈیشل کمیشن وہ بھی اور پھر ان کے علاوہ اٹارنی جنرل فر پاکستان وزیر قانون آزم نظیر تارڈ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندہ نو عرقین پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس ہوا ہے آج جمعہ کا دن تھا اور اس اجلاس میں سب سے پہلے جو رائے مانگی گئی وہ پاکستان بار کونسل کے جو رکن ہے اختر حسین صاحب ان سے مانگی گئی انہوں نے حمایت کی ملک شہزاد صاحب کے نام کی کیونکہ پاکستان بار کونسل کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد باری آئی اٹارنی جنرل کی وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے ڈیٹا لے کر آئے تھے اور تمام تر اعداد و شمار انہوں نے بیان کیے اور قصیدے انہوں نے پڑے جسٹس جو ملک شہزاد گھیبہ صاحب ہیں ان کے بتایا کہ کتنے قابل جج ہیں کتنے لرنٹ جج ہیں کیونکہ فوجداری کے جج کی اس وقت ضرورت ہے سپریم کورٹ کو لہٰذا میں سمجھتا ہوں وہ بڑے امدہ کرمینل جو لا ہے اس کے جج ہیں ان کو یہاں پر لانا چاہیے ان کا جو ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ اتنے کیسز انہوں نے کیے ہیں دیگر جو فوجداری کی غالباً ایک خاتون ججنلاہور آئی کورٹ کی ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر کے بتایا کہ یہ زیادہ محصر ہیں اور ان کے جو فیصلے ان کے اپنے نام سے ہیں جو ریپورٹڈ ججمنٹس ہیں وہ بھی زیادہ ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ان کو لائے جائے جب انہوں نے اس پر رائے دے دی تو وزیر قانون صاحب آبیسلی انہوں نے بھی اٹنی جنرل صاحب کی ہامیں ہاملا دی پھر باری آئی جسٹس منظور احمد ملک کی جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک صاحب نے ان کی مخالفت کر دی انہوں نے کہا کہ میں ڈینائر نہیں کرتا جو ڈیٹا پروائیڈ کیا جا رہا ہے اٹنی جنرل صاحب کی جانب سے بالکل درست ہوگا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک تگڑا چیف جسٹس چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں اگر آج ہم جو ہمیں کچھ عرصے کے کافی عرصے کے بعد ایک ایسا چیف جسٹس ملے جو اپنا ہاؤس ان کی جو پہلے نہیں ہو رہی تھی اور پھر انہوں نے جو ایک فائر وال ہے جس کا اشارہ ہمیں جسٹس منصور علی شاہ اپنی تقریر میں دے چکے ہیں بلکہ سپریم کورٹ میں دورانے سماعت بھی دے چکے ہیں کہ ایک فائر وال بلٹ ہونی چاہیے جو اسٹیبشمنٹ کی عدالتی معاملات میں مداخلت ہے اس پر بات ہو رہی تھی آج باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا جسٹس منظور احمد ملک ہوں یا دیگر میمران آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فائر وال بلٹ کر دی ہے اب ہمیں کیوں کر ایسے جج کو جو اتنا سٹرانگ ہو اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے والا ہو اس کو وہاں سے یہاں لاکر ڈک کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ ان کو وہاں ہی رہنے دینا چاہیے ان کے علاوہ کسی اور جج کو جو لاہور آئی کورٹ سے یہاں پر ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے کئی اور بھی ججز صاحبان ہے بہرحال انہوں نے مخالفت کی اس کے بعد جسس امینو دین خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں بعد میں رائے دوں گا پہلے جسس یای افریدی صاحب کی رائے جانا چاہتا ہوں جسس یای افریدی صاحب نے کہا کہ میں رائے جانا چاہتا ہوں جسس منصور علی شاہ صاحب کی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور اور پنجاب کی جو جڑیشری ہے اس کے معاملات کو جسس منصور علی شاہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو میں ان کی رائے پر ہی جاؤں گا اور وہ جو اپینین دیں گے پھر میں اس پر ان کا ساتھ دوں گا اس کے بعد جسس منیب اختر کی باری ہے جسس منیب اختر صاحب نے کہہ دیا کہ جسس شاید جو لاہور آئی کورٹ کے موجودہ چیف جسس ہیں انہوں نے مخالفت کر دی اور انہوں نے غالباً سیریل نمبر چار اور پانچ پہ جو لاہور آئی کورٹ کے ججز تھے ان کی ان کے نام کی منظوری یا ان کے نام پر انہوں نے کہا کہ میں اتفاق کرتا ہوں ان کو آپ لے ہیں اس کے بعد جسس منصور علی شاہ جسس منصور علی شاہ نے جسس منظور احمد ملک صاحب کی جو رائے ہے اس سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب ایک سٹرانگ چیف جسس چاہیے لاہور آئی کورٹ کے اندر لاہور آئی کورٹ میں ماضی میں جو ہو چکا ماضی قریب میں جو ہوتا رہا وہ اب نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ملک شہزاد گھیبہ صاحب اب اگر ہم ان کو یہاں پر لے کر آئیں گے نئے چیف جسس پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مگر انہوں نے ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ دکھائی ہے وہاں پر انہوں نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیا ہے تو بہتر یہی ہے میں یہ کہوں گا تمام ممبران کو کہ ہمیں جسس ملک شہزاد گھیبہ صاحب کو وہیں رہنے دینا چاہیے اور جو وہ ایک ایسے جج ہیں جو صرف حکومت یا انتظامیہ کو پلیز کرنے میں نہیں لگے ہوئے اور وہ صرف اور صرف اپنا جو جیڈیشنل کام ہے اس کو کر رہے ہیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں یہ ضروری چیز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نیگٹیو رول ہی ادا کریں ایس جج بٹ بلکل ہی آہ حکومت یا ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں ادارے ہیں ان کے حق میں یا انہی کی زبان بولنا یہ بھی مناسب نہیں ہے اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں معلوم بہرحال یہ معلوم ہوئے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے وہاں پر اور اس کے بعد پھر انہوں نے کھل کر یہ کہہ دیا کہ میں تو مخالفت کرتا ہوں جسٹس ملک شہزاد صاحب کی سپریم کورٹ میں الیویشن کی اس کے بعد آخر میں پھر بچے جسٹس حمین الدین خان صاحب انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی رائے ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے وہی رائے دی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت اور اٹرنی جنرل صاحب کہتے ہیں میں وہی کہتا ہوں یعنی الیویٹ کیا جائے جسٹس ملک شہزاد صاحب کو اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا چیزیں تھیں اور وہ یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں بہرحال چھوڑ دیں ہم پرسنل نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں بار بار قصہ یاد آتا ہے جسٹس حتر من اللہ کی سپریم کورٹ میں الیویشن کا اس پر آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے وزیر قانون جو آج بھی وزیر قانون ہے وہ خود یہ بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب کی خواہش تھی کہ ہم جو جسٹس حتر من اللہ صاحب کا نام پروپوز کیا ہے عمر اطاب بندیال اس وقت کے چیف جسٹس نے ان کی حمایت کرے تب ہم نے ان کی حمایت کی تھی کل کو یہ نہ ہو کہ پتا چلے ملک شہزاد صاحب کے حوالے سے بھی کہیں اور سے خواہش آئے تھی بہرحال ابھی تک تو ایسا سامنے نہیں آیا اندازے ہی لگائے جا رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ایک یہاں پر بتایا جا رہا ہے جسٹس یا افریدی کی جانب سے ایک اور تجویز بھی سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ جو جج سپرسیڈ ہو جائے جس طرح فوج کے اندر ایک جرنیل سپرسیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے جگہ ایک جنیر جنیل کو سینیر جنیل کی جگہ آرمی چیف لگایا جاتا ہے تو وہ جو جنیل سپرسیڈ ہوتا ہے جو سینیر جنیل ہوتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بھی ججز صاحبان یا آئی کورٹس میں جب ایک جنیر ججز کو لے کر آیا جائے تو اس کے جو سینیر ججز ہوتے ہیں ان کو پھر ریٹائر ہو جانا چاہیے یہ ایک اصول تیہ ہونا چاہیے جس پر جسٹس یا آفریدی صاحب نے جب یہ رائے دی تو بتایا جا رہا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ ایسی رائے تو بالکل میں نہیں سمجھتا کیونکہ اگر یہ سب ہوا تو پھر جسٹس شہزاد صاحب جو ہیں اگر ان کو آج ہم نے الیویٹ نہ کیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ بھی ان جیسا قابل جج جو ہے وہ اس کو ریٹائر ہونا پڑے گا لہٰذا انہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی اپینین ہے ان کو الیویٹ کیا جائے اس طرح پھر جب نمبر کاؤنٹ ہوا تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے چار ججز میں سے تین جو سینئر ترین ججز صاحبان ہیں جو آئندہ آنے والے چیف جسٹسز ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب بختر جسٹس یا یافریدی یہ تینوں ججز صاحبان ایک رائے رکھ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے اگیسٹ کھڑے ہیں وہ وہ رائے رکھ رہے ہیں جو رائے ہماری حکومت کی ہے ہمارے وزیر قانون صاحب کی ہمارے اٹرنی جنرل صاحب کی ہماری پاکستان بار کونسل کی اور پھر یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ماضی میں آپ کیا کہتے رہے آج آپ کیا کر رہے ہیں بہرحال ایونچلی ہوا یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ گئے جسٹس امین الدین خان جسٹس امین الدین خان کے بعد پھر وزیر قانون آئی جی اٹرنی جنرل فر پاکستان اور پاکستان بار کونسل یوں پانچ لوگ جو تھے انہوں نے جسٹس ملک شہزاد صاحب کے نام پر اتفاق کرتے ہوئے ان کو الیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چار ججز صاحبان جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس یا یافریدی جسٹس منصور احمد ملک نے ان کی مخالفت کی جسٹس منصور احمد ملک جو ریٹائر ہے اب یہ ہو چکا قصہ جسٹس ملک شہزاد صاحب کا اس کے اوپر تو ہم نے اپنی جو بھی آہ رائے تھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ کیا کچھ ماضی میں ہوتا رہا کیونکہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی میں کافی دعوے کیا کرتے تھے آج ان دعوے کو خود ہی اپنے پیروں تلے روند کے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں آہ ماضی میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیویشنز کی گئیں چاہے وہ جسٹس عمر اطاب بندیال ہوں چاہے وہ جسٹس گلزار احمد ہوں چاہے جسٹس حاکب نصار ہوں ان کے دور میں ایون جسٹس آہ خوزہ صاحب کے دور کائی گیس نہیں ہے ان تین جسٹس آہبان کے ادوار میں جب الیویشنز سپریم کورٹ میں کی گئیں جسٹس آہبان کی اور وہ جسٹس آہبان جو کے سینیارٹی کے اصول پر پورا نہیں اترتے تھے چیف جسٹس قاضی فائد ایسا جو کہ اس وقت جسٹس قاضی فائد ایسا صاحب تھے ان کی بھرپور مخالفت کیا کرتے تھے جسٹس منیب اختر چوتھے نمبر پر تھے سینیارٹی میں سندھ ہائی کورٹ میں ان کی مخالفت ہوئی اس کے بعد جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن عزر رزوی جن کو سندھ ہائی کورٹ سے لائے گیا ان کی مخالفت کی جسٹس ایسا ملک جسٹس شاید وحید کو لاہور آئی کورٹ سے لائے گیا ان کی مخالفت کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کی کہ بھائی وہ قابل جج نہیں ہے مخالفت اس وجہ سے کی کہ سینیارٹی کا اصول نظر انداز نہیں ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن کا ایک اصول ہے سپریم کورٹ میں الیویشن کا کہ سینیر ترین ججز کو پریفر کیا جائے گا مگر جب سینیر ترین ججز کو پریفر نہیں کیا جاتا تو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی وہ اس پر اپنا برملہ جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرواتے تھے اب آج دیکھیں آج بھی وہی اصول ہیں آج بھی وہی جوڈیشل کمیشن کے رولز ہیں کوئی رولز تبدیل نہیں ہوئے ہاں ایک کمیٹی بنائی تھی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منظور احمد ملک کی سربراہی میں جس نے طویل عصہ لگا کر کچھ تجاویز تیار کی ترمیم تیار کی جوڈیشل کمیشن رولز کے اندر مگر ان ترمیم کو بھی گزشتہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاعہ سے اس میں بحث آہ وزیر قانون صاحب کے ایک بیان کی اوپر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ ہم ترمیم لا رہے ہیں ابھی یہ نہیں معلوم کہ آپ کے پاس دو تہائی اکثریت ہے یا نہیں مگر ہم ترمیم لا رہے ہیں اور چیف جسس قاضی فائز عصہ ان کی بات پر اکتفا کرتے ہوئے ان تجاویز کو سیٹ آسائیڈ کر دیتے ہیں اب ہوا کیا اسی اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے جب ترمیم کا ذکر ہوا چیف جسس قاضی فائز عصہ صاحب کی جانب سے جو منٹس آف دی میٹنگ آف دی جوڈیشل کمیشن میٹنگ جاری ہوئے ان منٹس آف دی میٹنگ میں آخری پیراگراف میں یہ بات بلکل واضح تھی کہ آئندہ بھی جب تک ترمیم نہیں بنتی یا قانون سازی نہیں ہوتی یا روز نہیں بنتے اس وقت تک سپریم کورٹ میں یا جو عدلیہ ہے اس میں جو ججس صاحبان کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پرانے ہی طریقہ کار سے کی جائے گی ویل اناف فیر اناف سمجھ آتی ہے بات کی مگر پھر اچانک سے کیوں خود ہی اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے اپنے جن اصولوں پر آپ کھڑے ہوا کرتے تھے ان سے ہٹ کر آپ ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو اب آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہانٹ کرتا رہے گا آپ نے آج ایک جنئر جیڈ کی سپریم کورٹ میں الیویشن کی منظوری دے دی ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے جیسے شاید بلال جو کہ لاہور آئی کورٹ کے جاجہ ہے غالباً چوتھے یہ پانچویں نمبر پر ہیں ان کی الیویشن کا آپ نے اس پر اتفاق کر لی ہے یہ بات سمجھ سے بالاتا ہے مجھے تو کم از کم سمجھ میں نہیں آ رہی ہم قاضی فائزہ صاحب کے اس موقف کی ماضی میں تعاید کرتے رہے ہیں کہ بھائی سینئرٹی کا اصول ہونا چاہیے تمام ججز برابر ہیں جو جج سینئر ہے اس کو اوپر لے کے آیا جائے کیونکہ اس وقت کنونشن تھی رولز بنے ہوئے نہیں تھے اب بھی رولز نہیں ہیں لہٰذا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب آپ نے کس بنیاد پر ایک جنئر جج کو سپریم کورٹ میں الیویٹ کرنے کا کہہ دیا ہاں جہاں تک تعلق کے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اکیل عباسی صاحب کا وہ تو ایک ویل ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے ان کو تو پہلے ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چار پانچ سالوں سے ان کو اگنور کیا جاتا رہا وہ پولٹکس کا شکار بنتے رہے اب جا کر چلیں ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے وہ پہلے چیف جسٹس بن گئے سندھ ہائی کورٹ کے اور اب انہیں آپ سپریم کورٹ میں الیویٹ کر رہے ہیں مگر دو نام جو لاہور آئی کورٹ کے ہیں ان کی اوپر بڑے شکوک و شبہات ہیں مجھے یہ تھا کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بھی انتظامیہ جو اٹرنی جنرل ہیں وفاقی حکومت ہے اور بار کونسلز ان کے ساتھ مل کر ایک جو اپینین ہے ان کی جو رائے ہیں اس میں اپنی رائے ملائیں گے مگر یہ بڑی ایک ہمارے لیے ایک سرپرائز ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے نظر بھی آ رہے ہیں انہوں نے ہی اس فائر وال کی بات کی تھی اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ فائر وال بلٹ کرتے ہوئے جسٹس ملک شہزاد صاحب اپنا ایک قلیدک کردار ادا کر رہے ہیں تو بزاہد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اپنی ساکھ بحال کرنی ہے عدلیہ کو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے جسٹس ملک شہزاد جیسے ہی ججز صاحبان کی ضرورت ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت ان سے بہتر اس کو لیڈ کوئی نہیں کر سکتا تو یہ ایک بڑا امدہ ان کی جانب سے سٹانس ہے جسٹس منصور علی شاہ کا اپنے ہی چیف جسٹس کے اگینس جا کر انہوں نے یہ رائے قائم کی اور دیکھے ان کو دیکھا دیکھی پھر جسٹس منی بختر جسٹس یا یا افریدی اور جسٹس منظور احمد ملک تو یہ ایک بہت بڑی ڈیوین ہے ایک نمبر سے ایک جج کو الیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں یہ بڑا حیران کن ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں آپ ججز کو الیویٹ کر رہے ہیں تو کم از کم متفقہ طور پر یونینمسلی تو کریں اگر چار ججز صاحبان جو آئندہ آنے والے چیف جسٹسز ہیں وہ اب ایک سپریم کورٹ میں جج کو الیویٹ کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے قاضی صاحب تو دو چار مہینوں کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی میں جو کہتے رہے ہیں ماظرت کے ساتھ اب اسی کو پاؤں کے نیچے روند کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں جو ایک گٹ جوڑ کی بات ہو رہی تھی عدلیہ کا اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کا بار اسوسییشنز کا وہ گٹ جوڑ بھی اب بالکل سامنے نمائن نظر آ رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس پر مور تصدیق کے سبت کر رہے ہیں کہ بھائی ہاں جو ہے وہ ہے میں نے جو بلے کے نشان کا فیصلہ دیا ہے آپ لوگ مجھے بے شک تنقید کا نشانہ بنائیں میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ درست تھا وہ فیصلے کا دفاع کرتے ہیں میں نے برائراث نشریات برائراث نشریات نہ دکھانے کا جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست کیا آپ چاہے جو مزی کر لیں آپ چاہے جتنے اختلافی نوٹ لکھ لیں نظر تو یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے کر لو ویسے بھی ہم سے تو ویسے نہ لا رہتے ہیں آج کل ہم کوئی بات کریں نہ کریں غصہ ایونچولی ہم پر ہی اترتا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ